موسیقی ناظرین صدایہ ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے مہم امتیہ زلال خان کا شبی ہوسکوٹے شہر سنتگیٹ مالو راستے پر واقعی ایک قدیم درگا حضرت سید جمعہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عرض ہر سال کے طرح امسحال آج برز جمعہ شام کو منائے جا رہا ہے یہاں کے خادم انور عمران عرفان دیگر برادران ان کے باپ دادا سجیوں سے اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس مقع پر خادم خاجہ گدی نشین سید ریحان چستی عجمیر سریس فیر تشریف لائے ہیں اس عرض پروگرام کے خاص مہمار خصوصی رہیں گے ناظرین سید ریحان عجمیر سریف ہندر ولی حضرت خاجہ میندین چستی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے تشریف لائے ہیں انہوں نے عجمیر سریف کے حالات پیس کرتے ہوئے اردو اور اردو زبان پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ بھارت کی بہترین زبان ہے اور مسلمانوں کو یہ تأثیر اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے اور میری طرف سے تمام آشکان اولیاء کو جو ہے عرص کی بہت بہت مبارک بات حضرت جمعہ شاہ ولی کے عرص میں تشریف لائیں اور سواب دارین حاضر کریں سب سے میں اپیل کرتا ہوں حضرت جمعہ شاہ ولی کا آپ کا عرص جو ہے جمعے کے روز ہی منایا جاتا ہے تو عزمی شریف کے حالات کیسے ہیں وہاں کے ماحول کیسے ہیں اللہ کی دائرین کامدر رہے گی تو کیونکہ ہندوستان کے اندر والی ہیں جی اللہ بہت اچھا ماحول ہے اور اللہ کے کرم سے بہتر ہی رہتا ہے ہمیشہ ایک کمیونر ہارمونی اور جو کہہ سکتے ہیں قومی اتحاد جو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ اب بارہ مہینے دیکھ سکتے ہیں اور جو حضور غریب نواز نے جو پیغام دیا تھا محبت کا آمن کا بھائی چارے کا وہ آج تک جاری اور ساری اور ابھی بھی الحمدللہ جب بھی آپ جائیں گے اس کی خوشبو آپ کو محکتی بھی نظر آئے گی کیا پیغام جانا چاہتے ہیں عوام کو حضرت خازہ دعیب نواز اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت شریف دیکھئے اولیاء اللہوں سے محبت اور عشق یہ ایک روحانی فیس پانے کا ذریعہ تو ضرور ہے لیکن میں اپل کروں گا تمام ان لوگوں سے جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ جب آپ حاضر ہوں دربار میں جائیں اولیاء اللہوں کے دربار میں جائیں حاضریہ دیں تو کوشش کریں کہ ان کی تعلیمات پر عامل کریں کہ جو انہوں نے سکھایا ہے نہ صرف میلے میں شریک ہونے کا باعث بنیں بلکہ اس طرح اپنی زندگی کو سواننے کی کوشش کریں جیسے انہوں نے اللہ کے رام میں اپنی زندگی سواری ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کی تعلیمات بہے ناچیز تعلیمات میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری شریف اس کے کہ حضور غریب نواز سے ایک وابستگی ہے ایک نزبت ہے حضور غریب نواز سے اور وہی سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لئے اس سے بڑی کوئی دولت بھی نہیں ہے ہمارے لئے ایک ناچیز ہے انشاءاللہ تین، دو تین دن کا قیام ہے انشاءاللہ اچھا اچھا ایک چیز اور بولنا چاہوں گا آپ کو میں متیاز بھائی کہ ساری چیزیں تو اپنی چگہیں ٹھیک ہیں اور بہتر ہیں ماشاء اللہ اپنے پوچھا میں نے جواب دیئے لیکن جو آپ یہ کر رہے ہیں نا کام یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے زمانہ دیکھا تھا پڑھا تھا سنا تھا دیکھا تو نہیں ولی دکنی دبستان دہلی دبستان لکھناو اور غالب میر علم اکبال اردو کو ایک روج جو آج کے ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دانیشور کہتے ہیں کہ کسی قوم کو اگر تبا کرنا ہے برباد کرنا ہے تو اس کا کلچر آپ تبا کر دیجئے اس کی زمان ختم کر دیجئے تو ختم ہو جائیے تو آج اردو کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو آپ الحمدللہ جو اردو کی نزبت سے کر رہے ہیں بہت شاندار کام ہیں اور اپنی زمان کو زندہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابی کاملانی سے نماز ہے اور انشاءاللہ آپ اسی طرح قوم کی خدمت کریں اردو کی خدمت کریں بلکل اردو بھارت کی زبان ہے بلکل اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان صرف مسلمانوں کی ہے تو ان کو اپنی نولیج میں اضافہ کرنا چاہیے کہ دراصل اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ ہندوستان کی زبان ہے ہند کی سرزمی کی زبان ہے اور یہیں پہ پلی بڑھلی اور یہیں پہ اس نے روش پایا اور یہیں پہ اس کے بغان لگے ہوئے جس کے پول جو ہے آج بھی خوشبو چاروں طرف دکھے جاتا ہے عظیم و شان سے حضرت سید جمعہ شاہلی احمد اللہ علی کا سندل منائے جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو بزاری شاہ کے سب لوگ تشریف ہوئے یہ سورس کے موقع پر بڑی ہی تعدت میں بہت ہی ہے آلی شان پیغام میں پورا عرص کی تیاری شروع ہوئی ہے اثر میں غوث پاک پیرانے پیر روشن زمیر کا نشان چڑھایا جائے گا اس کے بعد مغرب میں سندل جمعہ شاہلی کا نکال کر شہر میں گھش کرتے ہوئے پھر درگا شریف پہنچے گا اشان کے بعد سندل چڑھایا جائے گا دادا پر دادا کے زمانے سے اتار آ رہا ہے